القرآن وہ کتاب جس پر سمیت اور برنارڈ شاہ جیسے رائٹرز نیپولین جیسے کنکررز فاتح اور ڈریپر جیسے آترز سلوٹ مارتے ہیں اس کتاب پر آج کا یہ لونٹا ہنس رہا ہے اب یہ شخص کچھ معروف سکالرز جس طرح کے انجنئر محمد علی مرزا مفتی تاریخ مسعود مولانا تاریخ جمیل جن کا علم حد ہے میں خود ان کو سن چکا ہوں اس پر یہ ہنس رہا ہے مطلب اس کو اپنا علم اور اپنے کتاب کا علم قرآن سے اور انسکالرز سے بل کر دکھائی دے رہا ہے اب اس نے خود کی بھی ایک کتاب دیکھی ہے The Curse of God میں نے پی ڈی ایف پر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی کتاب کو پڑھا اور پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہی ہوئی کہ میں نے اپنے دو روپے شکر ہے اس کے خریدنے پر ضائع نہیں کیے کیونکہ میں تو سیکھنے کی نیچ ہے اس کے کتاب کو خریدنے والا تھا اب پی ڈی ایف پر پڑھ کر مجھے پتہ لگا کہ اس میں کتنی بھونگیاں بری ہوئی ہے اور یہ اٹھ کر قرآن جیسی کتاب پر ہنس رہا ہے اس کے کتاب میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اب خدا کے اللہ کے وجود سے انکار کا سب سے بڑا ثبوت اس کے پاس کیا ہے اس کتاب میں اس نے وہی پٹی پرانے باتیں لکھی ہے جو باتیں یہ اپنے ویڈیوز میں کرتا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے جو ہومو سیکشولز پر اس کو غصہ آتا ہے ہومو سیکشولز کو ہومو سیکشولیٹی نہیں کرنے دیتا یہ کیسا خدا ہے جو کہ بیلینز اینڈ بیلینز آف گینیکسیز کا مالک ہے لیکن ویڈاو تسرمنی مطلب نکاح کے بغیر دو انڈیویجولز کو ایک کٹا سونے نہیں دیتا تو اس خدا کو میں نہیں مانتا بس ایسی ہی بات ہے اس کے ساتھ ایک توس ثبوت ہے خدا کے وجود سے انکار کرنے کے لیے اب کیا بوجود ہے اس شخص کو میں ارے یہ تو تیری کرائیٹیریہ ہے نا تیری کرائیٹیریہ ہے ایک بات تجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات غلط ہے اب تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی چلو ماندیا یہ بلینز اینڈ بلینز اف گلیکسیز کا مالک اجازت دے دیتا ہے ہومو سیکشولز کو ہومو سیکشولیٹی کیا یا نکاح کے بغیر دو انڈیویجولز کو سونے کا لیکن وہ کرائیٹیریہ پھر میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میں کہوں گا کہ یہ کیسا خدا ہے جو بلینز اینڈ بلینز اف گلیکسیز کا مالک ہے لیکن ہومو سیکشولیٹی جیسے گند اکام کا اجازت دیتا ہے لیکنہ کے بغیر بچے پیدا کرنے کا اجازت دیتا ہے جس سے معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن سپورٹ فار ایکزامپل فارس ایک آف ایلگیومنٹ میں کہہ رہا ہوں تو ایسے خدا کو پھر میں نہیں مانوں گا تو خدا تو وہ نہیں جو ہمارے کرائیٹیریہ کے مطابق خود کو سٹ کرے خدا وہ ہے جو ہم کو اپنی کرائیٹیریہ کے مطابق سٹ کرے فارس ایک آف ایلگیومنٹ اگر خدا تم کو کہے کہ الٹا لٹک جاؤ ہر رات تم کو اپنے چت پر تین گھنٹے الٹا لٹکنا پڑے گا تو لٹک ہوں گے اگر نہیں لٹکے تو وہ تمہیں لٹکا دے گا اس کو خدا کہتا ہے بلینز ایڈ بلینز اف گلکسیز کا مالک وہ کہنے کے لائق ہے اگر وہ خدا تمہیں کہے اگر خدا ہے اور تمہیں کہے کہ خود کو زمین کے اندر دفناو گے تو دفنا نہ پڑے گا نہیں تو وہ تمہیں دفنائے گا اس کو خدا کہتے ہیں تو خدا کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسا خدا ہے مجھے لٹکنے کو کہہ رہا ہے مجھے دفنانے کو کہہ رہا ہے یہ بات میں for the sake of arguments کہہ رہا ہوں اچھا let's suppose homosexuality کے اگر ہم بات کریں کیوں خدا اس سے منع کر رہا ہے کیونکہ یہ کم ہی غلط ہے homosexuality سے خدا کا کچھ نہیں ہوگا homosexuality سے انسانیت کا ہی برا ہوگا اس لئے homosexuality کو برا کہہ رہا ہے let's suppose دو homosexual guys ہیں دونوں ہی male ہیں اب یہ male ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لے تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں اب وہ ایک بچے کو adapt کر لیتے ہیں اس بچے کو ماں کا پیار ملے گا ماں کا کیا باپ کا بھی پیار نہیں مل سکتا ان گیرز جیسے لوگوں سے ہیں تو اس بچے کا کیا اس کا کیا قصورتہ جس کو اس طرح کے ماں باپ ملے یہ homosexuality کا برا اثر ہے انسانیت پر اچھا نکاح کے بغیر اجازت دو لوگوں کو سونے کا چلو ٹھیک ہے male female کے ساتھ سو رہے گا male کا تو کچھ برا نہیں ہوگا لیکن اگر کل ان لوگوں کی اولاد ہو گئی female کی اولاد ہو گئی تو ماں تو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے بچہ ہونے کے بعد کیوں کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں اس نے ذمہ داری سنبھالی ہی نہیں تو male تو پتلی گلی سے نکل جائے گا اب وہ بیچاری female اس بچے کا کیا کرے گی اور پھر ایسے female بھی ہے جو حالات سے تنگ آ کر اپنے ہی بچوں کو چھول دیتی ہیں چلی جاتی ہیں تو ان بچوں کا پھر کیا ان کا کیا قصورتہ ان کے ساتھ کی ہوا تو یہ کام وہ کام ہے جس سے خدا کا کچھ نہیں ہوتا لیکن انسانیت کو تکریف پہنچتی ہے غلط کام ہے انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس لیے اس سے منع کیا ہے اچھا اس پر تو بہت بولنے کی باتیں ہیں اب اس کا کہنا ہے کہ قرآن کے اندر جیوسنٹرک مارڈل پیش ہوئی ہے کس طرح سے کیونکہ قرآن کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ جیوسنٹرک مارڈل ہو گیا یہ کیا میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا یہ کیا بات ہوئی اس میں کہاں لکھا ہے کہ زمین سنٹر میں ہے جیوسنٹرک مارڈل ہے زمین کائنات کے بیچ میں ہے اگر ہم عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو عربی میں ہم کچھ یوں کہیں گے زمین کائنات کے بیچ میں ہے تو یہ مرکز پورے قرآن میں کہیں بھی دکھاؤ چیلنج دیتا ہوں میں ایتیزم میں واپس آ جاؤں گا بھون گیا ہے جیوسنٹرک مارڈل کہاں پر سورج اور چاند اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو یہ جیوسنٹرک مارڈل ہو گیا تو وہ تو اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں یہاں پر جیوسنٹرک مارڈل کا کیا ہے فیراؤن کے بارے میں بات آئی ہے کہ فیراؤن کو ہم عبرت کا نشانہ بنا دیں گے تو یہ محمد کے زمانے میں ایک ویلیون فیکٹ تھا کہ ایجپٹ کے ممیز کو ممیفکیشن مطلب ایجپٹ میں ممیفکیشن ان فیراؤنوں کا ہوتا تھا تو محمد کو پتا تھا کہ اس فیراؤن کی ممی بنائی گئی ہے اور وہ ممی نکل جائے گی اب آپ کے علم کے لیے بتا دو جناب والا کہ انشنٹ ایجپٹ مصر کی پناہ ہونے کے ساتھ ہی ان کی لینگوژز پناہ ہو گئی تھی تقریباً فائف کیٹیگریز کی لینگوژز ہے ان کی اس میں ایک ابھی تک چل رہی تھی وہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی چار جو لینگوژز ہے تہذیب بہت ہے جو میں لینگوژز کی بات کر رہا ہوں میں وہ چار ہے وہ ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہوئی تھی اور ان کے ڈیکوڈنگ کا کام سترہ سو نننمے میں شروع ہو گیا اب سترہ سو نننمے میں جب ان زبانوں کو ڈیکوڈ کرنے کا مہارت ہم نے سیکھ لیا اس کے طرح ہم نے یہ پتہ لگا لیا کہ مصر کے فیرونوں کی ممیاں بنائی جاتی تھی ان کی ممیفکیشن ہوئی تھی سو ان کی ممیز ہم کو ضرور ملیں گی ہم اس قوج میں نکلے اور اسی لیے اٹارہ سو اکسی میں جا کر ہم کو فیرون کا وجود ملا تو محمد کی سوال یہاں پر یہ ہے کہ محمد کے زمانے میں جب ڈیکوڈنگ ہی سترہ سو نننمے میں شروع ہو گئی اس کو کیسے پتہ تھا انہوں کی وجود کی ممیفکیشن ہوتی تھی اب اس نے لکھا ہے اپنے کتاب میں اب خود پڑھ سکتے ہو کہ یہ ایک ویل نون فیکٹ تھا اس زمانے میں کیسے وہ پتہ نہیں ہوای فائر ہے مارلی ہے ہوای مرکوڈی ہے موسیقی